آئی پی ایل نامی ایک کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہے اس سے متعلق کچھ موبائل ایپلیکیشنز ہوتے ہیں مثال کے طور پہ ڈریم ایلیون اس پر فینٹاسی کرکٹ کھیلا جاتا ہے فینٹاسی کرکٹ یہ ہے کہ اس موبائل ایپلیکیشن میں آپ اپنی خیالی ٹیم بنائیں جو حقیقت میں ہونے والے میچ کے پلیئرز کی ٹیم میں سے ہوں گے اس کے بعد کچھ رقم آپ سوفٹ ویر والے کو دیں اب اگر آپ کی بنائی ہوئی ٹیم نے اچھی کارکردگی کی تو اس پر آپ کو نمبر ملیں گے پھر اگر آپ کے نمبر سب سے زیادہ ہوئے تو آپ کو جو بھی نامی رقم پہلے سے تیہ ہوگی وہ ملے گی تو اس طرح آپ پر ہونے والے میچ میں ایپلیکیشن کے ذریعے آپ جو ہے ہر ہونے والے میچ میں ایپلیکیشن کے ذریعے رقم کما سکتے ہیں تو کیا اس طرح رقم کمانا جائز ہے اور کیا یہ جوئے کی ایک شکل ہے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ لہو اللعیب ہے اور ہر کھیل جو ہے وہ حرام سوائے تین کھیل کے تو یہ لہو اللعیب ہے کہ اس میں چاہے خیالی اب خیالی ٹیم بنا کر کے اور خیالی اس میں کھراریوں کے نام دے کر کے اور پھر بیٹھ کر کے خالی تضیعہ اوقات کرتے ہیں ادھار سے وہ وہاں اس نے ایک موائل لے لیا ہے اس نے موائل لے لیا یہ بٹن دبائے جا رہے ہیں اب وہ اس میں کام کا وقت آگیا ہے نماز کا وقت آگیا ہے لیکن چونکہ اس کے ٹیم جیت رہی ہے کہ ہار رہی ہے اسی میں وہ لگا ہوا ہے خیالی خیالی اور اس میں پیسہ بھی لگاتے ہیں اس نظریے سے اس ارادے سے کہ ہم یہ لگا رہے ہیں ہم نے سو روپیہ لگایا تو ہمیں جو ہے وہ لاکھ روپیہ ملے سکتا ہے اگر ہمارے نمبر زیادہ ہو گئے تو تو یہ جوئے کی شکل ہے کہ ایک پیسہ تھوڑا لگانا اور اس پہ زیادہ ریٹن مننا تو یہ جوئے کی شکل ہے اور خیمار جو ہے خیمار خیمار جو ہے یہ حرام ہے تو ان الخمرہ والمیسرہ والانصابہ والازرام قرآن مجید میں ان چیزوں کی حرمت آئی ہے تو یہ چاہے جس سے پیشن کے نام پہ ہو جدید جو بھی نام اس کا دے دیا جائے کہ یہ کرکر کا ماحول ہے اور ہماری ٹیم جیتے گی تو اتنا ہوگا لیکن پیسہ اس میں لگاتے ہیں تھوڑے ہی سے ہی لگاتے ہیں زیادہ کی امید پر اب یہ اگر جیت جائے تو زیادہ ملے نہیں جیتے تو گیا جو اس میں جماع کیا ہے تو یہی تو شرط یہی تو جوا ہوتا ہے کہ بھئی دس آدمی مل کر کے پیسہ پھیکتے ہیں اگر کسی ایک کا نمبر آیا تو سارا وہ سمیٹ لیتا ہے یہی تو جوا ہے تو یہ جائز نہیں ہے مسلمان اس سے ملکل دور رہیں اور اس طرح کی کمائی سے بچیں اور اس طرح پیسہ لگانے سے بھی وہ بچیں واللہ تعالیٰ